بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حسنہ الرحباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے عمران خان صاحب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اریسٹ ہو چکے ہیں ان کو سزا سنائی جا چکی ہے توشہ خانہ ریفرنس میں تو بیسیکلی دیکھا یہ گیا ہے کہ عمران خان صاحب اریسٹ ہونے کے بعد ان کو اٹک جیل منتقل کیا گیا ساتھ ہی پھر ایک دو دن چھٹی آگئی تھی تو اس کے بعد کل عمران خان صاحب کے وہ کلا وہ گئے ہیں جیل میں انہیں ان سے وقالت نامہ سائن کیا ہے اور ساتھ ہی آ کر اسلام آباد ہائی پورٹ میں ان کی سزا موطن کے خلاف اپیل جو ہے نا فائل کر دی ہے اس اپیل کی ڈیٹ ہوئے دس اگست کو تو ہم اس کو ڈسکرز کرتے ہیں ذرا قانون کے سیناریو میں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا یہ پاسیبل ہے کہ عمران خان صاحب کی خلاف جو فیصلہ آ رہا ہے اس کی صداح موطنی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے ہم اس کو ڈسکرز کرنے کی کوئی سکتے ہیں سب سے پہلے کہ جو آدمی جو ہے نا بیل پر ہوتا ہے یا بیل خارج ہونے کے بعد کوٹ اس میں جیل میں چلا جاتا ہے جیل میں جانے کے بعد یعنی کہ اگر بیل پر ہوتا ہے تو اس کی ٹرائل چل رہی ہوتی ہے جب اس کو سزا سنائی جاتی ہے پھر وہ جیل میں چلا جاتا ہے یا اس کے خلاف اپیل کر دیتا ہے یا اگر جیسا کہ عمران خان صاحب یہ ان کو فوراں ریسٹ کیا گیا ریسٹ کرنے کے بعد ان کو جیل میں منتقل کیا گیا تو انہوں نے جو ہیں اپنی اپیل فائل کر دی ہے سزا موطن کے خلاف قانون یہ کہتا ہے کہ جو شار سینٹنس ہے یعنی کہ تین سال کی سزائش میں سنائی گئی ہے یہ شار سینٹنس کاؤنٹ ہو جاتی ہے شار سینٹنس یہ جو ہیں موطن ہو سکتی ہے اس پر ہمارا قانون یہی کہتا ہے آگے جو انہوں نے اپیل فائل کی آگے کی عدالتیں یہ دیکھتی ہیں کہ یہ ایک تو شار سینٹنس ہے اس کی اپیل میں کل یہ ہو سکتا ہے کل کلان کہ اس کی سزا جو ہیں نہ بنتی ہو نیچے والا جاج کا فیصلہ وہ سیٹ ایسائیڈ ہو جائے تو اس کو جو ہیں ایسی بنیاد پر جیل میں رکھنا یہ خلاف قانون ہے تو عدالتیں اوپر والی عدالتیں جب بھی کوئی شار سینٹنس میں اپیل فائل ہوتی ہے تو بیسیکلی یہی قانون ہے کہ وہ سزا موطن کر دیتی ہیں سزا سسپینڈ کر دیتی ہیں ساتھ ہی اس کی مین اپیل جو ہیں وہ سماعت کے لئے جو ہیں اس کی پروسیڈنگ جاری ہو جاتی ہے جیسے ہی کل کلان اس کا فیصلہ آتا ہے یعنی کہ اگر وہ سزا موطن کا فیصلہ آ جاتا ہے نیچے والا جاج صاحب کا وہ سیٹ ایسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آدمی آلریڈی باہر ہوتا ہے اس کا خامقہ دیٹینشن میں خامقہ قید میں رکھنا بھی بہتر نہیں تھا یعنی کہ اس میں دورہ نہیں ہے کوئی ہمارا قانون یہی کہتا ہے کہ جب بھی شارٹ شینٹنس ہو یعنی کہ تین سال یا تین سال سے کم سزا ہو تو ایسی سزا موطن ہو سکتی ہے اس پر جو ہیں امران خان صاحب کی اپیل فائل ہو چکی ہے دس اگرس کو اب اس کی پیشی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن اس کو جو نا عوامی حل کے مختلف تناظر میں دیکھ رہے ہیں کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ امران خان کے ساتھے ساتھ مقافات عمل ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں جو نا وہ خاص کا تحریک لبیک کے ساتھ اور نون لیگ اور پپل پارٹی کے ساتھ انہوں نے بہت سے کیسز بنائے ان کو بھی تانگ کرنے کی ان کے خلاف گہرہ تانگ کرنے کی کوشش کی آج پھر جو ان کی باری آئی ہے تو یہ مقافات عمل ہے یہ اسی کا جو ہے نا رد عمل ہو رہا ہے لیکن یہ ایک الہدہ ایشو ہے کیونکہ ہمارے بلک میں جو بھئی عوام رہتی ہے کوئی کسی پارٹی سے کسی کا بابستہ گیا ہے کسی پارٹی کی کسی کچھ لوگوں کی کچھ اور پارٹی سے بابستہ گیا ہیں تو جس پارٹی کا لینڈر یا پارٹی کا وہ کوئی اور اہدہ دار اگر اس کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ عدالتوں کے حق میں نعرے لگاتے ہیں یوڈیشری زندہ بات اگر کسی پارٹی کے اگینس فیصل آ جاتا ہے تو اس کے ورکر جو ہے نا وہ یہی یوڈیشری کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یوڈیشری مردہ بات ایسا نہیں ہے ہمارے ادارے پلر آر سٹیٹ ہیں یہ اپنے فنکشن میں اپنے دومین میں رہتے ہوئے اپنے کام سارا انجام دے رہے ہیں ہاں لگتا جو آدمی کچھ کرتا ہے تو ان کی خلاف سزائیں بھی ہیں قانون بھی ہیں جیسا کہ کل آپ نے دیکھا تھا وہ عمران خان صاحب پر جو ثابت ہوا وہ گھڑی چوری کا معاملہ تھا یا پین چوری یا کف لینک جو بھی تھے جب یہ ثابت ہوا ثابت ہونے کے بعد اس کے خلاف سزا کی سنٹنس سنائی گئی ساتھ ہی اس کو ارسٹ کیا گیا یہ ایک علیہ در بات ہے کہ اس کی ارسٹ عمران خان صاحب کی ارسٹ یہ فوری طور پر عمل میں لائے گئی اس کو ان کو کوئی سزا موطلی کے خلاف اپیل کافیشل پر نہیں جانے دیا یعنی کہ یہ تو پھر وہی مقافات عمل ہوا نا عمران خان صاحب نے ان کے خلاف کیا اب وہ بھگت بھی رہے ہیں لیکن بہا سیتے قوم بہا سیتے مسلمان بہا سیتے لیونگ نیشن ہمیں صبر و تحمل کا مزارہ کرنا ہوگا ہمیں جو ہے پاکستانی سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اس کے بعد ہم کسی پارٹی کے ورکر یا جو بھی ہیں وہ ہو سکتے ہیں ہمیں جو ہے ایسے موقع پر صبر و تحمل کا مزارہ کرتے ہوئے جو ہے دیدہ دیلیری سے یہ بات برداشت کرنی ہوگی عدالتیں اپنے کام سارا انجام دے رہی ہیں اسٹیبلیشمنٹ اپنے کام سارا انجام دے رہی ہیں تمام ادارے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے کام جو ہم سارا انجام دے رہے ہیں جیسا بھی معاملہ ہوگا قانون کے مطابق وہ ان کو ڈیل کریں گے یہی ہمارے لئے جو ہمیں یہ ایک بہترین حل ہے کہ ہمیں ہر فیصلے کو منعان قبول کرنا چاہئے تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں لاب